پد مناب سوامی مندر سے جڑی کہانیاں اور باتیں کسی خزانے پر بنی ہالی ووڈ فلم جیسی لگتی ہیں اس رہس میں ہی مندر کے اندر چھے تابوت ہیں جو بہت ہی لمبے سمیہ سے اپنے اندر ایک رہس سے کو دبائے ہوئے ہیں پراچین کہانیوں کے مطابق اس مندر کو سرکشت رکھنے کے لیے نہ جانے کب سے بند کر کے رکھا گیا ہے اور اس پر شراب ہے کہ اگر اس میں کسی نے گھسنے کی کوشش کی تو وہ اس مندر کی سرکشہ میں لگائے گئے شراب کی چپیٹ میں آ جائے گا سن 1930 میں کچھ خزانے کی خوش میں نکلے لوگوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی پر ان کا آمنہ سامنا جان لیوا خطرناک ساپوں سے ہو گیا تب سے یہ سوال اس مندر کے بارے میں کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کیا یہ مندر واقعی میں شرابت ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں موجود والٹ نمبر بی کو کھولنے کے لیے کسی بھی طرح کے ینتر یا ٹیکنولوجی کا زبردستی استعمال کیا گیا تو بہت بڑا سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے اس مندر کے چاروں طرف لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مندر کو کھولنے کے لیے ایک مندر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بینا یہ نہیں کھل سکتا بھارت کے کیرل راج میں تھروونت پورم میں ستھت اس مندر کی رچنا کب کی گئی یہ ابھی بھی چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے کہ اصل میں کب اور کس نے شریپد مناب سوامی جی کی مورتی کو یہاں پہ ستھاپت کیا تھا کچھ لیکھک اور اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ اس مندر کی ستھاپنا کلیوک دور کے شروع ہونے کے پہلے دن کی گئی تھی جو آج سے پانچ ہزار سال پہلے کی گھٹنا ہے سن دو ہزار ایک میں آرکیلوجسٹوں نے اس مندر کے نیچے چھپے ایک انڈر گراؤنڈ گپت تیکھانے کو کھولا جس میں انہیں چھے چیمبر ملے اور ان ہر چیمبروں پہ کچھ چیزیں لکھی گئی تھیں ان کی پہچان رکھنے کے لیے جن کو اس سمیں اس مندر میں کام کر رہے پجاریوں کے ہاتھوں لکھا ہوا مانا جا رہا ہے جب انہوں نے ان چیمبروں میں سے ایک چیمبر کھول کے دیکھا تب ان کی آنکھیں چمک سے چوندیا گئیں کیونکہ وہاں پہ خزانہ چھپا پڑا تھا جس میں اسنگ کے سونے کے سکے تھے جو ہزاروں سال پرانے تھے ایک سونے کا ہار بھی ملا جو نو فیٹ لمبا تھا اور اس کا بھار دھائی کلو تھا ایک بوڑی ملی جو ہیروں سے بھری ہوئی تھی ساتھ میں اس میں سونی کی چینیں اور ہزاروں کی تعداد میں گہنے اور آبھوشڑ تھے جن پہ بہت قیمتی پتھروں کا استعمال کر کے سجاوٹ کی گئی تھی ایک چیمبر میں دھیر سارے مکٹ ملے اور بہت ہی درلپ دکھنے والے رنگین پتھر کئی چیزیں تو ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی تھی جیسا کی پچھتر ورشیے کیرلا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج شریش سی ایس راجن جی بتاتے ہیں جو اس سمیں والٹوں کو کھولنے والی ٹیم کے سدس سے تھے اس چیمبر کا نام کلارا اے رکھا گیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کسی یوجنا یا دیدھی کے نسار کسی بھی چیز کو وہاں پہ پلاننگ سے نہیں رکھا گیا تھا وہاں پر کئی ٹوکریاں تھیں مٹی سے بنے کٹورے تھے کچھ تامبے سے بنے مٹکے تھے جن کے اندر یہ دھیر ساری چیزیں بھری ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ اس نظارے کو دیکھنے کا احساس وہ شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے بعد میں کچھ اور بھی بہت ہی چوکا دینے والی چیزیں سامنے نکل کارانا شروع ہوئی جن میں سات کلو سونے کے سکے نکلے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سمائے کے تھے اٹھارہ سکے نیپولین کے زمانے کے ملے ریشن کے کپڑوں میں لپٹے ہوئے قیمتی پتھر ملے ایک ہزار کلو سونا ملا جن میں کچھ سونے کے سکے تھے اور ایک چھوٹا ہاتھی جو پیلی دھاتو سے بنا ہوا تھا کچھ مورتیاں ملی جن پر سن 1772 کی مہر لگی ہوئی تھی اور انہیں اس سمیں اس ستھان کے راجہ کارتھکا تھرونل راما ورما کے شاشن کال کا مانا جا رہا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اس اتیحاسک مندر میں ان سب سے بھی بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے جس دن پہلے والٹ کو کھولا گیا تھا اس دن ٹیم دوسرے والٹ کو بھی کھولنے جا رہی تھی جس کا نام کلارا بی ہے پر وہاں پر لگا دروازہ بری طرح سے جنگ لگنے کی وجہ سے جکڑا ہوا اور جام پڑا تھا اس کو کھولنے کے لیے لوہار کو بلائے گیا پر وہ بھی نہیں کھول پایا اور اسے توڑ کر اندر جانا بھی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ یہ ایک پویتر مندر کا حصہ ہے پرانی قتھاؤں میں بتایا گیا ہے کہ اس رہیسمای والٹ بی کی رکشہ ناغ کرتے ہیں پورو آڈیٹر جنرل ونود رائے جی بتاتے ہیں کہ والٹ اے کو ان کے سامنے سن نینٹی نینٹی سے اب تک جب تک انہوں نے وہاں پر کام کیا تب سے کم سے کم سات بار کھولا گیا تھا پر اس کے اندر کیا ہے یہ باہر کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا گیا اور والٹ بی کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں اس سے بھی بڑا اور قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے حالی میں کچھ سالوں سے پد مناب سوامی مندر نے پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھیج رکھا ہے ایک لاکھ کروڑ روپے کی رکم کے برابر سونے کو اس مندر کے بیسمنٹ میں بنے تیکھانے میں پایا گیا ہے اس خزانے کی قیمت کو آکنے کے لیے جس کمیٹی کو بلائے گیا تھا انہوں نے اسے پراشین اتحاد سے جڑے ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ مولوان بتایا اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی قیمت بتائی گئی قیمت سے بھی دس گنا زیادہ ہے اس ثانی نباسی بتاتے ہیں کہ ٹریون کور کے راجاؤں نے اس مندر کی پتھروں سے بنی موٹی دیوالوں کے پیچھے اسیم سمپتی اکھٹا کر رکھی ہے اس مندر کا سنچالن ایک ٹرسٹ کرتا ہے جسے آزادی کے بعد سے ٹریون کور کے راج پریوار کے ونشت چلاتے آ رہے ہیں 1947 کے بعد ٹریون کور کا راج کوچن کے راجسی راجے میں مل گیا تھا اس مندر کا نرکشن سب سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے کرائے گیا تھا جب کورٹ نے ساتھ سدسیوں کی ٹیم اس مندر کے وارڈ کا معاینہ کرنے کے لیے اور اس میں چھپے خزانے کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے انہیں بھیجا تھا اس سے پہلے ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان وارڈوں کو آج سے 150 سال پہلے کسی نے کھولا تھا اس پرہچین مندر کے بارے میں اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جانے ہیں تو یہ مندر بھگوان وشنو جی کو سمرپت کیا گیا ہے جس کا عرط ہے بھگوان انتھ پدمناب کا پویتر ستھل اس شہر کو آنند پورم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جس کا مطلب تھا آنند سے بھرا ہوا ستھان اور سیا نان دورم کے نام سے بھی جس کا مطلب ہے پرامانند کے پاس آنندہ رام شریپدمناب جی کو خود سوچت کرتا ہے اس مندر کو وشنو بھگوان کے 180 نواز ستھانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیرل کی راجدھانی شہر تھروونتھ پورم کا نام تھرو اور آنندھا پورم کو ملا کر رکھا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس مندر سے جڑی سب سے رہسمی جگہ کے بارے میں اور وہ ہے اس مندر کا ساتوہ اور آخری دروازہ اسے بہت رہسمی مانا جاتا ہے اور پوری دنیا کی نظر اس دروازے کی پیچھے چھپے رہسے کو جاننے کے لیے اتصک ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ دروازہ کسی خاص طرح کے مندر کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کھل جاتا تھا اور دوسرا اسے کھولنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس چیمبر کی نگرانی کچھ ٹرسٹ کے صدس سے اور گیانی انوبھوی جوتش لوگ کرتے ہیں پر اس سے جڑی کوئی بھی گپت بات سامنے نہیں آنے دینا چاہتے کیونکہ چیمبر بی کے دروازے موٹے لوگے کی پرتوں سے بنے ہوئے ہیں اور ان پہ دو کوبرہ ساپوں کے چتر بنے ہوئے ہیں ساتھ میں ہی اس دروازے کو کھولنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ کوئی نٹ بولٹ لگے ہیں نہ ہی کھولنے کے لیے کوئی دراز یا سٹکنی دی گئی ہے اس دروازے کو گپت روپ سے بند کر دیا گیا مانا جاتا ہے جسے ناغ بندھم یا ناغ پاسم نام کے منتروں سے صد پرشوں کے دوارہ بند کر دیا گیا ہے جو سولوی شتابدی میں راجہ مار تھند ورما کے شاشنکال کے تھے ایسا بتائے گیا ہے کہ ایسے گپت اور رہس میں دروازوں کو صرف بہت ہی ودوان سادھوں کھول سکتے ہیں جنہیں ناغ بندھم کو کھولنے کا یا سلجھانے کا گیان ہے مانا جاتا ہے کہ اسے ایک گرون منتر کو پڑھنے سے کھولا جاتا ہے اس کے علاوہ اس دروازے کو کھولنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ آج کے سمیں میں کوئی بھی ایسا صدھ پرش یا یوگی جیویت ہی نہیں ہے جو اس گرون منتر کا صحیح طرح سے استعمال کر کے اس دروازے کو کھول سکے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ چیمبر بھی کے اندر ایک اور چھپا ہوا چیمبر ہے جس کی دیوالیں سونے کی موٹی چادروں سے بنی ہوئی ہیں جس کے پیچھے سب سے بڑا رہس چھپا ہوا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ پورے اتحاس میں دنیا کا سب سے بڑا چھپا پڑا خزانہ ہے جو انسانوں کی نظروں سے دبا ہوا ہے ان تیکھانوں میں گھسنے کی جتنے بھی پریاس کیے گئے سب وفل رہے اور ٹیم کے سدسیوں کو اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگنا پڑا جہاں پہ ان کا سامنا دھیر سارے ساپوں سے ہوا جو اس جگہیں کی رکشہ کر رہے تھے ایک جیسی ہی گھٹنائیں دو بار ہوئیں ایک بار سن 1908 میں اور ایک بار سن 1931 میں آج کے سمیں میں شریپد مناب سوامی مندر دنیا کے سب سے سن رکشت ستھانوں میں سے ایک ہے جس کی سرکشہ میں میٹل ڈیٹیکٹر سیکیورٹی کیمروں کی اور دو سو سے بھی زیادہ سیکیورٹی گارڈز کو لگایا گیا ہے جن کو امرجنسی سے نبٹنے کے لیے خطرناک بندوکیں اور ہتھیار بھی مہیا کرائے گئے ہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں نے اپنا آنبھاؤ بتایا ہے کہ انہوں نے اس بند دروازے کے اندر سے پانی کے گرنے اور ساپوں کے رینگنے جیسی آوازوں کو سنا ہے جیسا کی انہوں نے اندازہ لگایا اور محسوس کیا کچھ لوگ اس ساتھوے دروازے کے بارے میں مانتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر کا حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور اسے کھول دینے پر وہ جگہیں پوری طرح سے ڈوب جائے گی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس میں ہزاروں ساپ ہزاروں سالوں سے اس گیٹ کی رکشہ کر رہے ہیں جنہیں صرف گرن منتر سے ہی شانت کر کے ہٹایا جا سکتا ہے پر واقعی میں اس دروازے کے پیچھے کا سچ کیا ہے اس کی پرتکشہ میں لوگ آج بھی ہیں